اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ رَوْمُعِينَ جیسا کہ ارکان نماز کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے یعنی واجبات نماز کتنے ہیں اس میں پھر یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ رکن ہیں اور کچھ غیر رکن ہیں ان میں سے رکن کی بات چل رہی تھی اور آج قرارت کے سلسلے میں مسائل بیان ہوں گے کہ جو رکن میں سے ہے مسئلہ نمبر 987 ضروری ہے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں پہلے الحمد اس کے بعد احتیاط کی بنا پر کسی ایک پورے سورے کی تلاوت کرے اور وزہا اور علم نشرا کی سورتیں اور اسی طرح سورے فیل اور سورے قریش احتیاط کی بنا پر نماز میں ایک سورت شمار ہوتی ہے اس مسئلے میں کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان جب روزانہ کی یعنی پنجگانہ نماز پڑھتا ہے تو پہلے سب سے پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد کوئی ایک مکمل سورہ یعنی دوسرا الحمد کے بعد کوئی دوسرا مکمل سورہ پڑھنا چاہیے انہوں نے قرآن میں تمام سوروں کو مکمل شمار کیا ہے لیکن چار سورے ایسے ہیں جن کو دونوں ایک ساتھ پڑھنا چاہیے تب وہ ایک سورہ شمار ہوتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ وزہا اور علم نشرا یہ دونوں سورے ملا کر ایک سورہ شمار ہوتا ہے تو لہذا ضروری ہے کہ انسان اگر ان میں سے کوئی سورہ پڑھنا چاہتا ہے تو دوسرے سورے کو بھی پڑھے تب وہ ایک سورہ شمار ہوگا اسی طرح سورہ فیل اور سورہ قریش اگر کوئی شخص سورہ فیل پڑھ رہا ہے الحمد کے بعد تو سورہ قریش بھی پڑھے تب ہی اس کا وہ ایک سورہ شمار ہوگا یعنی جب بھی کوئی شخص سورہ الحمد کے بعد پہلی یا دوسری رکعت میں ان چاروں میں سے کسی ایک سورے کو پڑھتا ہے تو دوسرے سورے کو بھی پڑھے اور ان دونوں میں جیسے کہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی وزہا پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ علم نشرا پڑھنا چاہیے اور اگر کوئی سورہ قریش پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سورہ فیل بھی پڑھنا چاہیے مسئلہ نمبر نو سو اٹھاسی اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو نماز کا وقت تنگ ہو یا انسان کسی مجبوری کی وجہ سے سورہ نہ پڑھ سکتا ہو مثلا اسے خوف ہو کہ اگر وہ سورہ پڑھے گا تو چور یا درندہ یا کوئی اور چیز اسے نقصان پہنچائے گی یا اسے ضروری کام ہو تو اگر وہ چاہے تو سورہ نہ پڑھے بلکہ وقت تنگ ہونے کی صورت میں اور خوف کی بعض حالتوں میں ضروری ہے کہ وہ سورہ نہ پڑھے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے اوپر مسئلے میں بتایا گیا کہ ہر پنجگانہ نماز میں سورہ الحمد واجب ہے ضروری ہے پڑھنا لیکن دوسرا سورہ جو بتایا گیا کہ اتیار کی بنا پر دوسرا سورہ بھی پڑھنا چاہیے تو اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مجبوری کی بنا پر دوسرا سورہ نہ پڑھ سکتا ہو کوئی خوف ہو یعنی سامان وغیرہ چوری ہو جانے کا خوف ہو یا پھر ٹرین وغیرہ چھوٹ جانے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرا سورہ نہ پڑھے بلکہ الحمد پڑھنے کے بعد ہی فوراں ہی رکو میں جائے سجدہ کرے واجبات کو انجام دے اور اپنا کام انجام دے یا خوف وغیرہ ہو اس خوف سے باہر نکل آئے اس چیز سے الگ ہو جائے بلکہ ضروری ہے کہ ایسی حالتوں میں ایسی صورتوں میں کہ جب اسے کسی درندے کا خوف ہو یعنی کسی جانور جو انسان کو نخصان پہنچاتا ہو یا کسی اپنے سامان چوری ہو جانے کا خطرہ ہو یا ایسی طریقے سے ٹرین وغیرہ چھوٹ جانے کا خطرہ ہو تو ان تمام صورتوں میں انسان کو چاہیے انسان کے لئے ضروری ہے کہ دوسرے سورے کو ترک کرے اور نماز کے واجبات کو انجام دے کر نماز کو ختم کرے اور اپنے ان کاموں کو پورا کرے کہ جس سے اسے خوف لاحق ہو رہا تھا مسئلہ نمبر نو سو نواسی نائن ہینڈرڈ ڈی نائن میں بیان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الحمد سے پہلے سورہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی لیکن اگر آلتی سے الحمد سے پہلے سورہ پڑھے اور پڑھنے کے دوران یاد آئے تو ضروری ہے کہ سورہ کو چھوڑ دے یعنی جہاں تک وہ پڑھ کے پہنچا تھا وہیں پہ چھوڑ دی مثال کے طور پر اس نے دو آیتیں پڑھی تھی تین آیتیں پڑھی تھی وہیں پہ چھوڑ دے الحمد یعنی سورہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ شروع سے پڑھے اس مسئلے میں کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو جان بوچ کر سورہ الحمد کو بعد میں پڑھا ہو اور کوئی دوسرا سورہ پہلے پڑھا ہو تو اس کی نماز باطل ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کے ایسا کر رہا ہے یعنی اس نے پہلے کوئی دوسرا سورہ پڑھ لیا یعنی سورہ شمس پڑھ لیا سورہ نانزلنا پڑھ لیا یا کوئی سورہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد الحمد پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح رہے گی لیکن ابھی وہ سورہ پڑھ ہی رہا تھا اسے بیچ میں یاد آ گیا یعنی ابھی انہانزلنا فیلیلت القدر اتنا ہی کہا تھا کہ اسے یاد آ گیا اور اس نے ابھی تو الحمد نہیں پڑھا ہے تو یہ جو اس نے ایک آیت پڑھی ہے یہ یہی پہ چھوڑ دے گا اور الحمد پڑھے گا پھر سے انہانزلنا شروع سے پڑھے گا یعنی بسم اللہ کر کے انہانزلنا سے شروع کرے گا مسئلہ نمبر نو سو نبے اگر کوئی شخص الحمد اور سورہ یا ان سے کسی ایک کا پڑھنا بھول جائے اور رکو میں جانے کے بعد اسے یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا اور وہ سورہ الحمد بھول گیا یا پھر دوسرا سورہ بھول گیا اب وہ رکو میں چلا گیا اب اسے رکو میں یاد آ رہا ہے کہ اگر اس نے الحمد نہیں پڑھا ہے اگر ابھی اس نے جو دوسرا سورہ پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا ہے تو اب اسے رکو سے اٹھ کر سورہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ وہ رکو میں جائے گا اور رکو سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جائے گا اپنی نماز کو جاری رکھے گا اس کی نماز صحیح ہوگی یعنی اسے رکو سے اٹھ کر دوبارہ سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اسے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں بلکہ اس کی نماز صحیح ہوگی اگر رکو میں جانے کے بعد یاد آئے اگر رکو میں جانے سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو سورہ پڑھے گا اور اس کے بعد رکو میں جائے گا مسئلہ نمبر 991 اگر رکو کے لئے جھکنے سے پہلے کسی شخص کو یاد آئے کہ اس نے الحمد اور سورہ نہیں پڑھا ہے تو ضروری ہے کہ پڑھے اور اگر یہ یاد آئے کہ سورہ نہیں پڑھا ہے تو ضروری ہے کہ فقط سورہ پڑھے لیکن اگر اسے یاد آئے کہ فقط الحمد نہیں پڑھی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے الحمد اور اس کے بعد دوبارہ سورہ پڑھے اور اگر جھگ بھی جائے لیکن رکو کی حد تک پہنچنے سے پہلے یاد آئے کہ الحمد اور سورہ یا فقط سورہ یا فقط الحمد نہیں پڑی ہے تو ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر یعنی کھڑا ہو جائے اور اسی حکم کے مطابق عمل کرے یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکو میں جانے سے پہلے اسے علم ہو جائے کہ ابھی اس نے سورہ نہیں پڑھا ہے یعنی سورہ الحمد نہیں پڑھا ہے یا پھر دوسرا سورہ نہیں پڑھا ہے اگر سورہ الحمد نہیں پڑھا ہے تو ضروری ہے کہ سورہ الحمد پڑھے اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھے پھر رکو میں جائے یا پھر اگر اسے یاد آئے کہ اس نے ابھی دوسرا سورہ نہیں پڑھا ہے تو پھر وہ الحمد نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ الحمد پہلے پڑھ چکا ہے پھر وہ دوسرا سورہ پڑھ کر کے رکو میں جائے گا اسی طریقے سے رکو میں جھکنے لگا لیکن ابھی رکو میں پہنچا نہیں تھا لیکن اسے یاد آگیا کہ ابھی اس نے الحمد نہیں پڑھا ہے تو سب سے پہلے سیدھا کھڑا ہو جائے گا الحمد پڑھے گا اور اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھے گا پھر رکو میں جائے گا یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص الحمد پڑھ لے لیکن دوسرا سورہ نہ پڑھے بھول جائے تو جب وہ رکو میں جانے سے پہلے اسے یاد آئے گا تو صرف وہ صرف وہ دوسرا سورہ پڑھے گا لیکن اگر کوئی شخص الحمد بھول جائے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو اور الحمد بھی پڑھے اور دوسرا سورہ بھی پڑھے اس کے بعد رکو میں جائے مسئلہ نمبر نو سو بان نبے اگر کوئی شخص جان بھوچ کر فرض یعنی واجب نمازوں میں ان چار سوروں میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے جن میں آیت سجدہ ہو اور جن کا ذکر مسئلہ نمبر تین سو اکسٹھ میں کیا گیا ہے ان چار سوروں میں سے قرآن مجید کی جو سورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے سب سے پہلا سورہ بتیسوہ ہیں جسے سورہ علف لام میم تنزیل کہتے ہیں اور دوسرا ایک تالیسوہ سورہ جسے ہام میم سجدہ کہتے ہیں اور تیسرا تیرپنوہ سورہ جسے ون نجم کہتے ہیں اور اس کے بعد سورہ چھان نبے جسے سورہ علف کہتے ہیں ان چار سوروں میں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد واجب ہے کہ آیے سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرے لیکن اگر سجدہ بجا لائے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے اور ضروری ہے کہ اسے دوبارہ پڑھے اور اگر سجدہ نہ کرے تو اپنی نماز چاری رکھ سکتا ہے اگرچہ سجدہ نہ کرنے کے وجہ سے اس نے گناہ کیا ہے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جو چار سورے بیان کے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک آیت کو پڑھتا ہے یعنی ان سوروں کا انتخاب کرتا ہے ان سوروں کو پڑھتا ہے کہ جن میں آیتیں سجدہ ہو اور پھر اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ کرے لیکن اگر کوئی شخص سجدہ چھوڑ دے تو وہ گناہگار ہوگا لیکن اگر نماز کو جاری رکھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی نماز صحیح رہے گی کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں واجب سجدے والی ان کو پڑھنے کے بعد فوراں سجدہ واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر اگر کوئی فوراں سجدہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد فوراں ہی سجدہ کرتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے تو ایسی صورت پہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی اس کی نماز صحیح نہیں رہے گی اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو لیکن اگر وہ سجدہ نہ کرے سجدہ نماز پڑھنے کے بعد کرے تو ایسی صورت میں نماز تو صحیح رہے گی لیکن وہ سجدے میں تاخیر کرنے کے سبب سے گناہگار شمار ہوگا لہذا ضروری ہے کہ ایسی آیتوں سے ایسے صورت سے اجتناب کیا جائے خاص کر نماز میں کیونکہ نماز کی حالت میں فوراں ہی اگر سجدہ کرتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی مسئلہ نمبر نو سو تیران نبے اگر کوئی شخص بھول کر ایسا صورت پڑھنا شروع کر دے جس میں سجدہ واجب ہو لیکن آئے سجدہ پر پہنچنے سے پہلے اسے خیال آ جائے تو ضروری ہے کہ اس صورت کو چھوڑ دے اور کوئی دوسرا صورت پڑھے اور آئے سجدہ پڑھنے کے بعد خیال آئے تو ضروری ہے کہ جس سابقہ مسئلے میں کہا گیا ہے اس پر عمل کرے اس مسئلے میں کہنے یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتا تھا اور اس نے صورت شروع کر دیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو سجدہ والی آیت سجدہ والا صورت ہے یہ صورت وہ ہے کہ جس میں سجدہ والی آیت موجود ہے تو اسے چاہیے کہ اگر اس نے ابھی سجدہ والی آیت نہیں پڑھی ہے تو وہیں پر اس صورت کو چھوڑ دے اور دوسرا صورت پڑھ کے نماز کو تمام کرے لیکن اگر اس نے سجدہ والی آیت پڑھ لی ہے تو اس پر باجی ہو جاتا ہے کہ وہ فوراں سجدہ کرے لیکن اگر وہ سجدہ نہ کرے تو پھر اس کی نماز صحیح رہے گی لیکن وہ گناہگار شمار ہوگا گناہگار ہوگا اسے چاہیے یا تو فوراں وہ گناہ سے بچنے کے لیے سجدہ کرے تو اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر وہ نماز کو جاری رکھتا ہے نماز کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سجدہ کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ سجدہ نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ کر سکتا ہے کوئی اشکال نہیں ہے لیکن صرف و صرف گناہگار ہوگا تو ضروری ہے کہ ایسے سوروں سے نماز میں اشتناب کیا جائے کیونکہ ہم فوراں ہی سجدہ نہیں کر سکتے لہٰذا خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین